ایمین اس واسطے میں مجبور ہویا ہے گلنہ کرنے واسطے کہ ذکر پاک ساری رات ہویا ہے تو میرے پر بہن سارے نوجوان آئین جنہاں کہہ جی کافی سارے مولمی آسانوں آکھا ہے بھر نہ پڑھا کرو جو کہیں کتاب بچی کوئی نہیں ویڈیو ہو رہی ہے ٹیپ ہو رہی ہے تو اسے سن رہے ہو تاکہ تسلی ہو جاوے وگرنہ شیعہ واسطے تسلی نہیں چاہیتی گوھر کرنا میرے چوتھے امام قلون جابر نے روایت کی تھی ہے سَعَلْتُهُ اَن تَفْصِیرِ حَاذِهِ الْآَيَا فِي قَوْلِ اللَّهِ لَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَاتِفْ بِهَا وَبْتَغِهِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا مولای آیت دمانہ کیا ہے سرقاد نے فرمایا لَا تَجْهَرْ بِوِلَایَتِ عَلِيٍّ فَهُوَا فِي الصَّلَاتِ کہ حالِ علی وَلِيُ اللَّهِ اُچھا نماز اتنا پڑھ حولیں حولیں پڑھ دا رہا اے میرے چوتھے امام دا فرمانے اے تفسیر نور السکلینے تفسیرِ قمی میں جیہا روایتے تفسیرِ برحان میں جیہا روایتے تفسیرِ صافی میں جیہا روایتے تفسیرِ عیاشی میں جیہا روایتے سمجھیں دے بیٹھے ہو ہی میں بچھڑا ہی میں سونو لاؤ ہی میں تھوڑا تھوڑا فہم نہیں اے میرے ہاتھ بیچ آج توں چار سو سال پرانی کتاب ہو اے جگہ مولوی لائی وَدھے کال پر سون دی گا آلے سائن ہے تیکو کال پر سون دی پوئے اے چار سو سال آقے تقی مجلسی علامہ محمد باقر مجلسی دے والر اے اُنا دی کتابیں اِنہ نے اپنی کتاب فقحے اے فقحے کامل اِنہ نے تشاہد لکھے غور کرائے ابو بصیر نے میرے چھے میں امام کو پوچھا ہے مولا تیرے دادِ علی دی ولایت دی گواہی تشاہدِ نماز اچھڑے ہو میرے مولا نے فرمایا ہاں سرکارمتہ نماز ویں دی رہے میرے امام نے فرمایا میرے دادِ دی گواہی نال نماز کو چار چاند لگ جاتے ہیں اگنارہ ماری علی دینا مضادل پشت حوضہ کہ مولا سن دی آنی چار پہنڈ من حوضہ کہ مولا پھر wages ہوں تشاہد تیرے دادِ علی دی ولایت دی گواہی نال میرے امام نے فرمایا اس طرح کرو بسم اللہ و باللہ و خیل الاسماء کلوہ للہ الحمدللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لشریق لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو ارسلہو بالحق بشیرم و نظیرم بین یاد یسعہ اشہدو انہ ربی نیم رب و انہ محمدن نیم رسول و انہ علیا نیم الامام و نیم الوسی نارا حیدری اور ہے اے میں ہون چار ہزار بھار کے کتاب مگوائی اکومی چون فوٹو سٹیٹ ہاں اصل نئی کٹھا کے نا قطب خانہ آکے گلپے گانی بچون اللہ بھلا کرے میرے شگردان دا انہ بچاراں بڑی میند کر کے اے فوٹو سٹیٹ کرا کے اصل کتاب دی میڈو بھیجین انہیں تے گوھر کرائے اوہ ہی چار سو سال پرانی اے ہی وہ ہزار سال پرانی نپیس ہی مولوینوں ایک مہربانی کریں چا بولو جڑے نو پیادے توڑے جاکہ تا نہیں پیگی عقیدے دے ہوتے اچھا نعرہ مار میرے امام دے نام دا اے کتاب آقا شیخ توسی علیہ رحمہ دی آقا شیخ توسی شاگردن شیخ مفید دے امام زمانہ دی غیبت سغرا اور انا دا زمانہ ملدہ جلدہ ہے اوہ ملہ اے گوھر کریا ہے اے انا دے کتابے انا نے اپنی کتاب مصباح المتحجد اس دے صفحہ نمبر چونتی دے ہوتے اے آخری آخری لائے نے کوئی بھرا دیکھنا چاہتی تے میں انہوں دکھا دے ساں کہ صحابی پوچھا ہے مولا تشاہد نماز کی میں پڑھوں تو میرے امام نے جب ہمیں اگے تشاہد پڑھے اس سارا تشاہد میرے مولا نے سنوا کے پہ آخر دے اس سرکار نے فرمایا کہ میرے دادے دی گواہی میرے جد پاک نبی دی گواہی تو بعد اس طرح دے ہو اشہدو انہ ربی نیم الرب و انہ محمد نیم الرسول و انہ علی نیم الامام و اولادہ المعصومین نیم العائم سارا دی گواہی اے ہزار سال پڑھا رہی ہیں میں کوئی حیرانگی ایک بھئی ہے بھئی آج کل لوگوں کوئی عیدہ ورغلا دیتا گیا ہے وہ ادھن قرآن نہ حدیث نہ اے کیشی ہووے کہیں مجتہید دی توضیح دکھاؤ توضیح و دیئے کہ قرآن و دیئے ہے تیری آنکھی ہے چلو میں میں مولوی دی منیندہ ہاں چلو متا راہ راستے آونیے اے سب تو پہلی توضیح المسائل آقا روستگار دی جی یہ بیکھ لاؤ کہ اس تو بعد جناب آقا لنکرانی دی توضیح المسائل بیکھ لاؤ اس تو بعد آقا گرامی دی توضیح المسائل اس تو بعد آقا حضرت آیت اللہ العظمہ نوری حمدانی دی توضیح المسائل اینوے لے چھیں توضیحاں میرے کو مجتہید دانیاں پیین جنابیچ علیوں نے ولی اللہ لکھا نہیں 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 کئی نہیں رلدے پہا ہاتھ بلند کرینا راہے دارے گوھر ہے اچھا یہ سامنے بحار الانوار ہی آگئی ہے بحار الانوار نالمومنہ دوڑا پیار ہے اے بحار الانوار آقا محمد باقر مجلسی دی کتاب ہے ایدہ صفحہ نمبر دو سو نو آج تازہیں مولی اسماعیل اللہ کام تھیا کڑا ہے اے تو انوہ کے پتہ نامے میں خاندانی طور تھے جڑے چٹیاں داریاں لے بیٹھے ہو میرا خاندانی طور تھے سلسلہ مناظرانہ گھرانہ گزرہ ساڑا کہ تو اڑے واسوویچ گرد و نوہ میرے جدے آلہ میرے دادہ مرہوم آغا شرف حسین نے بڑے منادرے کہتے ہیں انتا دور نہیں ریا نا ان اپنا نالگلہ کرنیاں پیے گئی ہیں یہ میرا نشان لگا پی ہے صفحہ نمبر ہے دو سو نو جیلد نمبر ہے اس دی چوراسی جیلد نمبر چوراسی صفحہ نمبر دو سو نو انہیں فرمایا کہ تشاہد نماز اس طرح پڑھنا چاہید ہے ازا سلیت الرقع تر رابع لے تو چوتھی رقع پڑسیں فقل فی تشاہد ہی تو ہی چوتھی رقع دے تشاہد نو اس طرح پر بسم اللہ و باللہ والحمد للہ والاسماء الحسن قلوها للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لشریق لہو و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ارسلہ بالحق بشیرم و نظیرم بین یدیس ساہ اشہد ان ربی نعم رب و انا محمد النعم الرسول و انا علی ابن عبی طالب نعم الولی سابو لو جا کے دے بیٹھے ہو کتابہ ان بہوئن میں زیادی لمحن نہ کرا میں پندرہ وی منٹ بار ہوں باسا کہیں مولوینو یا مولوی دے منن والینو کسے گلت شک و شبہ ہوئے تو میں حقیر فقیر سید حاضرہ قرآن اچھ علی و نولی اللہ نبی دے فرمان اچھ علی و نولی اللہ بارہ چوڑہ دی زبان اچھ علی و نولی اللہ علماء عارفین دی قلام اچھ علی و نولی اللہ سمجھیں دے بیٹھے ہو کہ انشاءاللہ یہ میل ستو بعد میرے قلو اگر کوئی دیکھنا چاہوے مزید تو وہ آقے ویک لے سی اسے واسطے کافی لوگوں تک ایک کتاب بھی پہنچ چکی ہے سرات مستقیم ایک سودہ حدیث آقا حسین حسینی نے اس وچھ نقل کیتی ہے فقط علی و نولی اللہ دے بارے میں علی مولا علی دے نام پاک دے ادت دینا ہیک سودہ ہیک سودہ دا حدیث فقط علی و نولی اللہ دے بارے چھے چھپیویں معصومیں کومی چھے میرے شاگرد نے ترجمہ کیتا ہے میرا خیر کافی بھی چھا مل دخل ہے کتاب حدیث ادھا اردو ترجمہ تلے کتاب دی صفحہ اور سطر کوئی چیز اپنی طرف نہیں کہ جڑا ہون دور جا رہے ہیں اس واسطے ضروری ہے جو تک